اور اس بیچ کھرگون کے آنند نگر میں پیٹرول بم سے حملے میں گھائل ایک لڑکا سامنے آیا ہے گھائل لڑکے نے کہا کہ مسجد کے طرف سے آئی بھیڑ نے حملہ کیا اور اس میں اقبال اور جابر تھے پون نارا کی ایک ریپورٹ دیکھئے آنند محلے میں بھی جم کر پتھراو ہوا یہ لالی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھراو کی گواہی دے رہا ہے سامنے آپ دیکھیں گے تو ٹن شیڈ سے دروازہ بند کر دیا ہے کیونکہ یہ بھیڑ وہاں سے آئی تھی تو اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھیڑ دوبارہ نہ آ پائے اس کے لیے اس کے پیچھے ایک مدرسہ پڑتا ہے جہاں سے پتھراو ہوا تھا اور یہاں ہمارے ساتھ ایک شخص ہے جن کی پوری کمر جل گئی ہے ان کے اوپر پیٹرول بم سے حملہ ہوا دردناک تصویریں ہیں شاید آپ کو وچلت کر دیں لیکن یہ دنگے کی حقیقت ہے کیا نام ہے آپ کا ساون گانگلے ساون کب کی بات ہے کیا ہوا نومی کے دین بارہ بجے رات کو سوئے تھے اقبال بالی اور اس کے ساتھ میں اس کے بھائی اور جابیر اور بہت سارا آئے تھے تو یہ سب مجید کے اوپر اور یہاں پہلے بم پھوڑ کے چلے پھر سب مجید پہ گئے پھر انہیں حملہ ملہ پھتر اور یہ سب شروع کرے اور بڑھے تھے سب ہی ان کو یہاں سے بھگا اور وہ مجید میں جو تل گھر میں سب وہاں بھی چھپیتے تو آپ کے اوپر پیٹرول حملہ کب ہوا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آہاں آہاں رات کو پھر ابھی اسپتال سے چھٹی کب ملیا چھٹی کل ملیا آسپتال جا پائے نہیں گئے تھے آسپتال کل کل چھٹی کر دی آجھا چھٹی کر دی تو ان کی پوری کمر جل گئی ہے بے حد کیا عمر ہے آپ کی سترہ سال سترہ سال ہے رات کو حملہ ہوا اس وقت نہ کوئی جلوس تھا نہ کوئی ٹکراؤ تھا تو یہ نام بھی بتا رہے ہیں کچھ آپ دیکھنا ہوگا کہ پولیس کب تک کاروائی کرتی ہے یہ دنگے کی حقیقت ہے اور جب یہاں دنگا ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ سب کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے گھر جل جاتے ہیں بیکری میں رہتے ہیں بیکری میں اور مججد میں جو تل گھر میں مججد میں اور گڑڈو پیلوان کی بیکری اور سب بیکری میں بھی رہتے اور آدھے مججد میں بھی رہتے اور اسلام پورے سے بھی بہت سارے آتے ادھے ندی کے دھڑے دھر تو کہہ رہے ہیں کہ آس پاس کے علاقوں سے آئے تھے انہوں نے حملہ کیا اور یہاں بگل میں ایک مدرسہ ہے بیکری ہے وہاں بھیڑی کھٹی ہوئی تھی ایسی یہ جانکاری دے رہے ہیں